دنوں غیر قانونی تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا اور اس میں کافی تعداد میں پاکستانیوں کی بھی اموات ہوئیں اور ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں اس کے لیے لفظ بھی اس کیا جاتا ہے ڈنکی لگانا یعنی illegal طریقے سے یہ لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے یونان اور پھر یورپ جاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں جان جانے کا حضرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر اسلامی طور پر آپ دیکھیں تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں اور سب سے جو اس میں اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو رب آپ کو وہاں یورپ میں روزی دینے پہ قادر ہے وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو روزی دینے پہ قادر ہے اور جو آپ کی تقدیر میں روزی لکھی ہوئی ہے آپ کو اتنی ہی روزی ملے گی بھلے آپ یہاں رہیں بھلے آپ وہاں جائیں تو خدا رہا اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں یہ صرف بعض اوقات یہ صرف نفس کی ہوایش ہوتی ہے کہ ہم نے یورپی جانا ہے جتنے پیسے آپ دے کے illegal آپ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے پیسوں میں اگر آپ پاکستان میں کوئی کاروبار کریں تو شاید یہاں پہ آپ کا اچھا کام چال دے اور اگر آپ نے جانا ہی ہے تو کوئی سیدھا سیدھا قانونی طریقہ احتیار کریں کہ جس میں اس طرح سے آپ کی جان جانے کا حقرہ تو نہ ہوئی